بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین وبا کے پیش نظر آئندہ تعلیمی بورٹس کے تحت نہم اور گیارویں جماعت کے امتحانات بھی ملتوی کیا جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کرونا ویرس بڑھنے پر نہم اور گیارویں کے طلبہ کو بغیر امتحانات اگلی جماعتوں میں پرموٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اہم فیصلے آئندہ انسی او سی کے اجلاس میں کیا جانے کا امکان ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق انسی او سی کا اجلاس ایک سے دو روز میں بلوایا جا سکتا ہے دوسری جانب پنجاب کے تعلیمی دارے مزید ایک ماہ بند رکھنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق نیا تعلیمی سال یکم اگست کے بجائی یکم سبتمبر سے شروع کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے اہم فیصلے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں کیے جائیں گے جبکہ انسی او سی اجلاس ایک سے دو روز میں بلوایا جا سکتا ہے واضح رہے کہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست نے پیغام میں کہا تھا کہ ان پنجاب میں سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز یکم جولائی سے ہوگا اور یکم اگست تک سکول بند رہیں گے انہوں نے والدین اور بچوں سے درخواست کی کہ وہ ان چھٹیوں میں حکومت کے جاری کردہ ایس او پیس پر عمل کریں تہم سرونگ سکول اسوسییشن پاکستان نے سکول میں گرمیوں کی چھٹیوں دینے کے فیصلے کی شدید مضمت کر دی تھی چھٹیوں سے متعلق دیئے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی تھی سروسنگ سکول اسوسییشن پاکستان کے صدر میاں رضا کا کہنا تھا کہ بچوں کا تعلیمی نقصان پہلے ہی ناقابل تلافی تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں دے دی گئیں جس کی سخت مضمت کرتے ہیں تو ناظرین اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نہم اور گیارویں جماعت کے امتحانات بھی کینسل کرنے کے بارے میں بڑی پیشنگوئی کی گئی ہے اور اس حوالے سے زیادہ امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نومی اور گیارویں کے امتحانات کینسل ہو جائیں گے کیونکہ دسویں اور بارویں کے امتحانات اس وقت لیے جا رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد دسویں اور بارویں کے امتحانات ختم ہو جائیں گے تو اس حوالے سے باقی رہ جانے والے نومی اور گیارویں جماعت کے امتحانات کو نہ لینے کی تجویز دی گئی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے انفرمیٹک یوٹیپ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے بہت شکریہ اللہ حافظ